ماشاء اللہ لقوات اللہ باللہ علیہ الرزیم اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعالیہ وعطرہ تحیب عدار قلی معلوم اللہ کا استغفر اللہ اللہ ذیلہ الہ الاہ والحی القیون وعطوب الہ یا حیو یا قیون اللہ کے فضل و کرم سے آج کے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں سرفراز ویل فیل سینٹر ارجسٹر کی طرف سے یہ پروگرام ہے فکرِ اقبال اور مسالی معاشرہ کے عنوان سے تقریری مقابلہ تو میں آج کے پروگرام کی ترتیب سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی بھی تلاوت سے اس پروگرام کا بقاعدہ آغاز کر دیں گے تو تلاوت سے شروع ہوگا ہمارا پروگرام اس کے بعد نات شریف ہوگی پھر قومی اترانہ پاکستان کا اور کشمیر کا پیش کیے جائے گا اس کے بعد تقریری عوالے سے جو رولز ہیں وہ پیش کیے جائیں گے یہ آئیڈیا کیوں آیا اور اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں جس شخصیت کی کوشش عامل ہیں وہ اپنی مختصر سی اس معاملے میں کیوں کیا کیسے کیا کیا ان کے ذہن میں تھا مختصر سے اتعارف کرائیں گے اور اس کے بعد تقریری مقابلہ شروع ہو جائے گا مقابلہ جب اس اختان قدیر ہوگا جب تک ریزلٹ مرتب ہوتے ہیں ہماری تقریب کے ممانے خصوصی اور اس محفل کے صدر ان کو موقع دیا جائے گے کہ وہ اپنے خیلات کا اظہار کریں آج کی ہماری اس پروگرام کے ممانے خصوصی چیرمنٹ زلہ کانسل رجا نوید افتر بھوگا صاحب ہوں گے وہ تھوڑے دیر میں آ جائیں گے آج کیسے پروگرام کے صدر امتیاز حسین ایڈوکیٹ صاحب سابق صدر بار کانسل زلہ بیرپور کے وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ آخر پہ ان کا بھی خطاب ہوگا تو اب بلا تمہید ہم اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی دیر ہوگی تو بجلی کا پروگرام تھا تو اس کے لئے سب سے مادرت جو آکر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں ہے کہ پروگرام شروع ہو تونار سے پہلے اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے خاری مصررت حسین صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کے گوائیں اور تلاوتِ پروگرام مجید پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا السماء فترت ویزا الكواكب تسرت ویزا البحار فجرت صدق اللہ عظیم تلاوتِ قرآن مجید پاک سے ہمارے آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے میں ملتمس ہوں واجد حسین برد صاحب زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے اللہ نے بنایا اے جہان تیرے واسطے تیرے واسطے اللہ نے بنایا اللہ نے بنائی یہ زبان تیرے باستے اللہ نے بنایا یہ جہان تیرے باستے پتہ لگا جتوے قرآن کو نوپ اچھیا پتہ لگا جتوے قرآن کو نوپ اچھیا اللہ نے تے بیجائے اللہ نے تے بیجائے قرآن تیرے باستے اللہ نے بنایا یہ جہان تیرے باستے پتہ کترانہ پیش کرنے کے لیے ہماری بچیاں امیر پور سے آئی ہیں کشمیر انسٹیٹوٹ آف سپیشل ایڈوکیشن قائدس کی بچیاں جو سننے اور بولنے سے محروم ہیں اپنی اشاروں کی زبان میں اپنے مخصوص انداز میں وہ پاکستان اور کشمیر کا قومی درانہ پیش کریں گی قائد دو در ایک سے انساری ویل فیر ٹرسٹ کے زیر اتمام سپیشل بچیوں کی تعلیم کا اتمام کر رہے ہیں اس کے بانے جو سپیش رنی بچیوں پیش کرنے آف سو سپیش گیشن کی زیر امیر پیش کرنے اس کے بانے محرمان در امیر پیش کرنے اس کے بانے بانے محرمان ہر بست قائد جو سپیش کرنے جو سپیش رنیو جو سپیش کرنے موسیقی 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 ہے تو اس پہ بھی نیگٹیو مارکنگ ہوگی اگر ٹائم بہت زیادہ لیتے ہیں تو پھر بھی اس پہ ججز کچھ نہ کچھ اپنے کمیٹس ضرور پاسٹ کریں گے رائے ضرور دیں گے آپ کی ادائیگی کیسی ہے اس کو بھی جانچا جائے گا اور دیگر کافی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ججز کے ذہن میں ہوتی ہیں اور اس حساب سے آپ کا ریزرٹ تیار ہوتا ہے تو میں خواہش رکھوں گا کہ سبی بچے ایسی پرفارمس دیں کہ ججز کے لیے بھی مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا کہ پوزیشن پوزیشن کون ہے اور سیکنڈ پوزیشن کون ہے تو یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے میری بات پر عمل ضرور کرنا ہے کہ ججز کو اس مشکل میں ڈالنے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ وہ ریزرٹ آنانس کرتے ہوئے مشکل کا شکار ہوں یہ سرفراز ویفر سنٹر کو جو آئیڈیا ملا اس سے پہلے ڈوڈیال میں پروگرام پر آ چکے ہیں امتیاز حسین ایڈوکیٹ صاحب فکر اقبال اور مسالی معاشرہ کے عنوان سے وہاں پہ ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہیں جنگیر مغل صاحب وہ وہاں پہ موجود تھے تو انہیں کا آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ اس کو یہاں پہ بھی انپلیمنٹ کیا جائے اس طرح کا پروگرام رکھا جائے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو جا کر کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا پروگرام کیا جائے تو یہ انہیں کا آئیڈیا تھا تو میں ان سے ملتمیس ہوں مخصر سے وقت کے لیے وہ آئیں اور اس بارے میں بیان کریں گے اس کے بعد بلا تمہید کہ جو بیان ختم ہوگا تو بچے تیار رہیں گے بچوں کو پکارا کیسے جائے گا کہ بچے کا نام پکارا جائے گا نیسٹ کی انفرمیشن دے دی جائے گی کہ اس بچے کے بعد اس کی باری ہے تو وہ تیار رہے تو ٹائم کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کیونکہ لمبا بھی پروگرام ہو جائے گا تو کوشی کریں کہ ٹائم کو مد نظر رکھیں فوراں بچہ پہنچیں اپنی سپیچ کریں اور نیسٹ ہو انشاءاللہ درمیان میں انٹرپشن زیادہ نہیں ہوگی میری طرف سے بھی جنگیر مغل صاحب بزرلی ایتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مولا علیہ السلام تسلیم ہے بسیقلی میں جنگیر مغل یورٹیبر ہوں اور اخبار کے لیے لکتا بھی ہوں آج کی اس محفل کے صدر جناب انتہاؤ زیمن ایڈوکیٹ اس کے بعد چیئرمن ادارہ صفحاظ گلفیر سینٹر تلجی صفحاظ صاحب اور باقی بھی جتنے بھی مہمانان اگرامی یہاں پہ آئے ہیں اور پارٹی سپینس آئے ہیں سب کو ویلکم کہتا ہوں بسیکلی آج کے استقریری مقابلہ کا جو آئیڈیا تھا وہ ابھی امتیاز صاحب نے تھوڑا سا تو بتا دیا کہ میں نو نومبر کو امتیاز صاحب کے ساتھ ہی روڈیال میں گیا تھا وہاں پہ کنزل ایمان سکول ہے انہوں نے ایک تقریری مقابلہ جو ہے اسی فکر اقبال کے تناظر میں مسائلی معاشرہ کیسے قائم ہوئے انہوں نے ارینج کیا تھا تو میں بھی وہاں پہ گیا تو وہیں سے میں نے یہ آئیڈیا ڈرائیو کیا اور میں نے سوچا کیوں نہ یہ خلقہ نمبر چار کے لیول پہ ایک پروگرام کیا جائے جس کے اندر گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولز کوئی کٹھا بٹھا کے یہ پروگرام کیا جائے اور جو جو ہمارے قوم کے میمار ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجابر کیا جائے اور اس علاقے کے اندر بھی امتیاز صاحب کے تھو ایک مسائلی معاشرہ انہوں نے جو قائم کیا پچوانا کے اندر اس پچوانا کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی میں ساتھ اکٹوبر کو امتیاز صاحب کے ساتھ ہی گیا وہاں پہ دیکھا واقعی انہوں نے مسائلی معاشرہ قائم کیا ہوا ہے وہاں پہ تقریباً چالیس مہینے ہو گئے ہیں جو ہر مہینے ہوتی ہے اور کامیابی سے ہو رہی ہیں انہوں نے پہلے ایک کام کیا ہے کیا نام ہے اس کا مسائلی معاشرہ کے اوپر اور اسی کو بھی لے کے چاہ رہے ہیں الحمدللہ کامیابی سے چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں بھی اس کی جو ہے فکر لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ لوگ بھی ہاں پہ بھی اگر مسائلی معاشرہ قائم کر لیں تو ہم بھی کامیابی کی رہوں کو چھول لیں تو یہ جو پروام آئیڈیا میں نے دیا تو سلطاز ویلفر سینٹر کے زمدارات سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے اس بات کو سراحہ بھی اور سارے انظامات کی سویز زمدارے بھی اٹھائی سپیشلی چیئرمن جو ہیں جارہ کے سلطاز صاحب ان سے بات کی دونے نے کہا جی بلکل یہ ہونا چاہیے اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں جیسے بھی آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے پوری سپورٹ کی اور آج آپ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں اس میں سارے کی ساری تعاملائیاں میری بھی تو ہیں لیکن یہاں کہ سب سے زیادہ تعاملائیاں سلطاز ویلفر سینٹر کی ہی ہیں اور آج آپ حمد اللہ میں اس پنڈال میں عملی طور پر پروگرام کے اندر موجود ہیں تو میں اس پر سلطاز ویلفر سینٹر کی پوری ٹیم اور خصوصی طور پر چیرمنہ دارہ جناب محمد سلطاز صاحب کو دل کے اتھار گارے میں جو سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حد ممکن تعامل پر تبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں بہت سلام ماشاءاللہ جی اب ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں پہلی جو انٹری یہاں پہ ہے وہ ہے جویریہ جمیل گورنمنٹ میڈل سکول پلمنڈا سے وہ سٹیج پہ آئیں گی اور اپنے سٹیج کریں گی اس کے بعد فاطمہ بی بی گورنمنٹ میڈل سکول منگلہ ہیمنٹ وہ تیار رہیں تو میں ریکشٹ کروں گا جویریہ جمیل سے وہ یہاں پہ آئیں گورنمنٹ میڈل سکول پلمنڈا اور اپنی سپیچ پیش کریں اور ایمانِ اقل و دانش السلام علیکم کلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں کلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہیں صدر محفل علامہ محمد اقبال کے افکار میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیات جگمگا رہی تھیں انہی تجلیات سے بہرور ہو کر انہوں نے اسلام کی حیاتِ ثانیہ کے حوالے سے برے سید کے سنم قطعوں میں ایک عظیم اسلامی مدد کا تصور دیا بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ اقبال بھی طبیبِ حاضر کی طرح قوم کے سامنے اقتصائے بخت کے مقابل نسحے پیش کرتے رہے اقبال انیسہیں صدی کا مشاہدہ کرنے کے بعد بیسہیں صدی کی ابتدا میں ایک خواب دیکھتے ہیں وہ خواب تھا ایک اُلسنا بسانے کا ایسا خواب جس کی تابیر ایک اللہ دا ملک ہو جنابِ صدر اقبال اپنے پاکستان کے لیے ایسا معاشر چاہتے تھے جہاں فکر بھی سوچ بھی نظریہ بھی اور امت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ایسا معاشر چنابِ صدر جس میں مائے بہنِ بیٹیاں حضرت حتیجہ حضرت فاطمہ اور حرزت زینب رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی طرح پاک دامن ہوں ملکِ پاکستان کا وہ معاشر جس کے ہر نوجوان کے لیے اقبال سورِ حیدری اور سلمانی استغنا چاہتے تھے بقولِ اقبال اگر جو ماں ہوں میری قوم کے جسورِ غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں جنابِ صدر ایک نظر آج ہمارے معاشر پر بھی ہو جائے باؤں کے درہ میں اقبال فرماتے ہیں حرارت ہے بلا کی بادائے تحزیبِ حاضر میں بھڑک اٹھا بھبو کا بند کے مسلم کا تنہہا کی کیا ذری کو جگنو دے کے تابِ مستار اس نے کوئی دیکھے تو شوخی افتاق جلوہ فرما کی جنابِ صدر موجودہ تحزیب کی آرز ایک چمک نے ہمارے معاشر کو جگنو تو بنا دیا ہے مگر یہ نمائشی بیداری ہے جنابِ صدر جس کا روح اور دل سے کوئی تعلق نہیں اس میں باقی میں گستاہی کا رنگ غالب ہے جنابِ صدر اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے قانون سازی میں قرآن و سنت پر عمل کیا جائے سود کا کولا کامہ کیا جائے عورتوں کے لباس کے بارے میں ڈریس کورٹ جاری کیا جائے مخلود تعلیم کا حاتمہ کیا جائے شریف جنائے حدود و تازیرات کا نفاظ ہو بے ہجابی فہر شیف اور اریانی کا حاتمہ کیا جائے جنابِ صدر علامہ محمد اقبال کے نزدی اسلامی معاشرہ ہی دراصل حقیقی کامیابی کا زامن ہے یہ تب ہی تشکیل پائے گا جب اس کی روح اسلام کے انمول اصولوں اور تعلیمات پر ہوگی میں اپنی تقریر کا احتدام اس شیر سے کرتے ہوں وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی آزان سے پیندا شکریہ ماشاءاللہ جی بہترین کہ اس بچی نے پوری تیاری کی کہ ہمیں بیل بجانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو میں مرتمی سوں فاطمہ بی بی سی کہ وہ آئیں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ القریم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدرِ معزز عساة اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفت شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے فکرِ اقبال اور مثالی معاشرہ دورِ حاضر کی محرومیوں کو دیکھ کر دیر شکستہ ہو جاتے ہیں آنکھیں لہو ستر ہو جاتی ہیں جگر آتشِ علم کے بور میں ڈوب جاتا ہے کمیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تامیرِ ملت کے ارمانوں کے موتی بکھر جاتے ہیں آج کے نوجوانوں کو دیکھئے تو یوں لگتا ہے کہ اتنی صلاحیتوں کے باوجود ہوت کو غلام حسوس کرتا ہے کام کرتا ہے ناکام ہی رہتا ہے محنت کرتا ہے منزل تک پہنچتا نہیں ہے اقبال کلندر لاہور سے پوچھئے تو جواب ملتا ہے ناکش ہے سب ناتمام ہونے جگر کے بغیر ناکش ہے سب ناتمام ہونے جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے ہام ہونے جگر کے بغیر صدرِ علوکار کلندرِ لاہور کی مطابق وہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں محبت جذبہ لگن اور جدو جہو چامی نہیں وہ کام نا کام ہے جس میں محبت نہیں ہے وہ کام نا کام ہے جس میں لگن نہیں ہے اس موج کے ماتم میں روتی ہے بور کی آنکھ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بور کی آنکھ دریا سے اٹھی لیکن سائے سے نہ ٹکرائی صدرِ علوکار میں تو اقبال کو آج کا شہر مان ہی گئی مگر ابھی اور بہت کچھ باقی تھا فیشن کے نام پر اپنا حلیہ بگاڑے نوجوانوں سے اقبال یوں گیا ہوئے اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے بڑتا ہے مانگ کے لائے آئے فیرنگی سے نفس اقبال یے جب اور کے حق میں بات کی تو مجھے اس کے سب سے بڑے وقی لگے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی رہنمائی بھی ہوں فرمائی وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزِ در اور آخر میں اور تو کے لئے حتمی بیان یہ دیا کہ علم ضرور حاصل کریں مگر پہلے کون سائل جس علم کی تاثیر اسے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر اسے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت پھر مجھے سمجھائی ہمارے معاشرے کے مسائل اور کمزوریاں جو سو سال پہلے تھی آج بھی وہی ہیں بلکہ شاید ان میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے اقبال نے اپنی شہری میں ان مسائل کا حل بھی دے دیا اس وقت کے لوگوں نے اس کو عزمہ کر پاکستان بنا لیا لیکن آج بھی ہم اسے روایتی شہری سمجھ کر پڑتے ہیں حالانکہ اقبال جو سچائی اور عدل کا سبق دے کر گئے اسے میں ہماری کامیابی کا راز ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب صافی اسمائیت کا شکریہ پرفام کر رہے تھے جی فاطمہ بی بی اب اگلی پارٹسپینٹ ہیں آجرہ عمران اور اس کے بعد تیار ہیں شانیال عبدالحسین محمدوہو انسلی اللہ رسولہ کریم امم بات فاؤزباللہ ان شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم جناب صدر محتر مسازہ اکرام اور میری عزیز ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات آج مجھے جس موضوع پر لکھ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا علمان ہے مفقر اقبال اور حسالی باشت دیار دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو اسکرط لالا اور گھل سے کلام پیدا کر جناب صدر مفقر مدستان علاوہ محمد اقبال بار بات کرنے کے لیے گھنڈو کا وقت درکار ہے لیکن اس وقت کے دامن میں اتنی مصد نہیں کہ ساتھ بھی آجز ہیں میں یہاں موضوع کے مطابق بات کروں گی کہ شاہر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی سوچ و فکر کے مطابق فرمایا کہ مثالی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو انسانی اقتدار کے احترام برمگنی ہو مثالی معاشرے میں ہر شخص کو جس کے حقوق برابری کی سطح پر ملتے ہیں بل امتیاز ہر شخص کو اس کے حقوق صرف ایک مثالی معاشرے میں ہی ملی سکتی ہیں علامہ اقبال نے مثالی معاشرے کی بنیاد توحید کے حصول پر قائم کی کیونکہ توحید کے مطابق رنگ و نسل علاقہ جبان اور تاریخ جگرافیہ کی وجہ کے کسی کو حق حاصل لی بلکہ اس امتیاز کو بچالی معاشرے میں بننے کی اجازت ہی نہیں ملی اور جب یہ سکول بل امتیاز لاغو ہو تک بھی یہ توحید کو اطول پر لاغو رہ کر اے جیس اس میں کھڑے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز جناب صدر حکیم الامت محمد اقبال نے برسگیر کے مسلمانوں کے لیے بھی الادہ وطن کا خواب دیکھا اپنے افکار کی وجہ سے انہیں دیکھا تھا انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمانوں کے لیے ایک الادہ وطن نہ بنا تو انہیں مثالی معاشر نہیں ملے گا اقبال کی سوچ اور فکر نے برسگیر کے مسلمانوں کو پبستان جیسی اسلامی جمہوری یا جیسے سے مواز ماشاء اللہ جی بہترین الفاظ پر چناؤ لیکن جیسے رول دیا گیا تھا اس میں بھی ایک چیز درج تھی کہ ریڈنگ کے والے سے اگر اچھی بھی تحریر ہوئی لیکن دیکھ جس نے پڑھا اس کی نیگٹی مارکنگ ہوگی تو یہ نمبر کٹیں گے دیان رکھیں آئندرہ کے جو پارٹسپینٹ ہیں اس کے بعد تشریح لاتی شاہ نیاد عبدالحسین ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ سردی علیقائی آج مجھے جس موضوع سوہن پر لاکھ پشائی کرنے کا مقام دا ہے اس کا عنوان ہے فکر اقبال اور مسادی معاشرہ سردی علیقائی اقبال کا فلسفہ حودی انسان کی صلاحیت اور جہرت کی اثر پر چان ہے جو جوہر پاک کمال ہے چون ناز دوال ہے مگر عریقائی آج کی نوجوان لسل اپنی سلاح دن سے ناش نہ ہو کر اپنے معتو پائی بے حصی کا کنگ لگا کر فہر کر دی ہے اس لیے جناب صدر سیاست ہو زراعت تو یا تجارت خودی کی حرید و فروت ہر شوفے میں ہر جگہ نجل آتی ہے تو ایک بات یہ کہنے پائی مجبور ہو جاتی ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں صبح شام پیدا کر تیرا سری کا میری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج گریبی میں نام پیدا کر صدر ریال ایسا ہی کچھ حال میرے وطن عزیز کا بھی ہے راز پیدا جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ پاکستان ایک گریب ہونک ہے جناب صدر کیا جواب آتا ہے کہ پاکستان ایک گریب ہونک ہے اس بیج نے میرے وطن کے حضات کو کہاں سے کہاں تک مدل کا رکھ دیا جناب صدر کا علم ہو جہاں صاح ہو جہاں کہ مشق کی ہاتھ تون مشق سے نکت ہے سورج کی مانت روشن متقبل کی زامن ہو ارئی یہ بات کرتے ہیں ایک بات کے ہاں کی ارئی یہ جان کر ہے کہ ہم نے تو گھروں کی پھینکی ہوئی بوٹی کے اپنے بوٹی بوٹی کو کیا کیا آرے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں جرہ بتاؤ قاتل اور مقتول میں کیا فرق رہا میں سوار کرتی ہوں پاکستان کے انجوانوں سے جنہیں اپنا شاہن کہا کہ جہاں بڑنا اور فلسطین میں تمہاری ماں بہلوں کی عزت تار تار قوم کا ایک پال کھو گیا ماضی تو سنہرہ تھا مگر حال کھو گیا جناب والا اب ہمیں ایک پال کے فرمان صداقت عدالت اور شجاہ تو اپنا نہ ہوگا تاکہ ہم شان سے سار اٹھا کر جیس کے جناب اللہ ہم گمی کمیابی کے لئے ہم کو کی نہیں تاب پیر کی ضرورت ہے ہمیں راستوں کی نہیں مسجل کی ضرورت ہے رابیانہ اب ہمیں معاشروں میں سے گربت کو حتم کرنے کے لئے ہی رات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے ہمیں اراد کی نہیں بلکہ یقین محقق اور عمل فہم کی ضرورت ہے جب اپنا کافلہ عظم یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا لباس سے گہر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے تو نہ پھر کوئی سا پاس تھی سے نکلے گا جو پھاندے گا علم پہ روش اپنی مجھے یقین ہے وہ افتاب اسی ساری زمین سے نکلے یہ جناب صدر اور مجھے سامین اسلام علیکم آن جس مجھے موقع ملا وہ فکر ایک پال اور مسالی معاشرہ جناب صدر فکر ایک پال جناب صدر علامہ پال نے عہد کے گھون اکشناز شائد ہیں جنہوں نے مسلمان کی گرتے وی حالت کا صحیح مانگو میں ادرا کیا اور اس کا حل دلاش کر کے قول کو دیا علامہ پال نے حال اسلام میں تصور ملت کا نظریہ پیش کیا جو مغربی قومیت کے تصور سے جدہ گانہ تھا علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر کیا سکوہ میں مغرب سے نہ کر ہاں ساترگی میں قوم سول حاشمی جناب زیدہ فکر اقبال کی روشن میں مسال معاشا تحفید اور مسائلت کا لمبردار ہوتا ہے تاریش شاہد ہے باوفا مسلمانوں نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ ہر داروں میں باوفانی کے بنیاد رکھتے تھے وہ آزیوں کے مقابل آئے زلزل سے ٹکڑ آئے بگلوں سے اونجے اتلوار سے کھیلے یہ کوئی افسانہ نہیں ہوا دارا تجھے پالا ہے اس کوب نے آغوش محبت میں تجھے پالا ہے اس کوب نے آغوش محبت میں تجھے ڈالہ آتھا جس نے پاہ میں تاج سر دارا صدر علی وآلہ فکر ایک بائی مطابق اسلام وآلہ فکر بائی رہنی میں فکر بائی رہنی میں مصرالی معاشرہ کے نوجوان کو اپنے اصلاح کواڑی اور مقر بی تحضیب کی اوڈیانی سے بہت دیکھنا چاہتے ہیں ایک بائی فرماتے ہیں آن تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر حسنا اول حسنا با باہر فکر بائی مطابق مصرالی معاشرے کے کاسی یوں ہے کہ وہ معاشرہ اس رویات اقدار کا نمبر دار ہو دوسری مدد اور حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے احلا کا اگ دل آوی زاویہ ہو اس معاشرہ نگاہ مہیا دلوں میں خواست حدا اور زبانوں پر عدد بائی 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 صداقت ادالت شجاعت کے بنیان کے صفات موجود اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پار صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پار صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا جد سے کام دنیا کی امام ات کا اور اہر میں یہ کہنا چاہوں کہ اقبال محنت دے مسالی معاشرہ مسالی معاشرہ اسلام میں وعیات اقدار کا نمبر دار ماشاء اللہ یہ ننی بچی اپنی پرفارمس دے رہی تھیں اس کے بعد تشریف لاتے ہیں علی وارز نبضہ ونسلی الارسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاش کر منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریاں سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر جناب صدر موضوع ساتھ اکرام اور میرے حمد قبصاتھی اسلام علیکم صدر کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے نہیں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے نہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں انہی لوگوں میں سے علامہ اکمال جو کہ نو نو پر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ کی سرزمین پر پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا جو کہ بڑے دیاندار اور عبادت گزار شخص تھے آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی سکول سے حاصل کی شیخ صحیح آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی سکول سے حاصل کی میر حسن جیزہ شفیع استاد بھی آپ کا مل گیا ان کی صحفت سے علامہ اکمال نے ان کی صحفت سے علامہ اکمال نے اردو اور فارسی میں خاصی مہارت حاصل کی بس سے علامہ اکمال نے خاصی مہارت حاصل کی گورنمنٹ کالے لاہور سے بھی اے کا انتیان باس کیا اور اٹھارہ سو لیڈے میں فلسہ میں ایم اے کا انتیان باس کیا اب اگلی پارٹسپینٹ آتی ہیں جی سیدہ سیر فاطمان نشائی بسم اللہ برحمن الرحیم جنابِ صدرِ محفل اور معزز مہمانانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکرِ اکبال بہاروں کی خوشبو دلوں کی تڑکن عاشق بارسِ خلیل مسیحائی قومِ علیل کمزوروں کے حوصلوں کی فصیل اور رازِ زندگی کی دلیل ہے یہ ایک نقابلی تردید حقیقت ہے کہ اس دانائے رازیں اپنی جاندار فکر اور بےمثال حیات سے اپنے فلسفے سے اپنی مردہ اپسردہ اور شکست خورتہ قوم کو نئی زندگی بخشی جنابِ صدر اکبال کی تکر ایک بے قرآن سمندر ہے اکبال کی نزدیک ہودی کا سچشمہ فلسفہِ قوت ہے جوہرِ باکمال بھی ہے اور لازوال بھی مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ہودی کو نہ تو کوئی جان سکا اور نہ ہی پہچان سکا ہودی کو جانا ہے تو جاؤ شہدائی کربلا سے پوچھو قاسم کی للگار سے پوچھو وزنبی کی یلگار سے پوچھو اور حیدر کی تلوار سے پوچھو اگر پھر اگر کہی سے جواب نہ آئے تو آؤ میرے پاس آؤ اور میرے اس لہجائی تاج تاج سے پوچھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا ہودی عزت ہے ہودی غیرت ہے ہودی خود کی نفی ہے ہودی خود کو جان لینے اور خدا کو امکان لینے کا نام ہے اس قوم کو شمشید کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی ہودی صورتِ خولار صدی علی وقار اب ذرا آپ اپنی بصیرت کو بسارت اور تائری خیلال کو اجارتِ پرواز دیں اور دیکھیں تعمیرِ ملت کے ارمانوں کے موتی تو اس حقت بکھرے جب ہم نے بکرے اقبال کی بریادی ماہر مارفتِ الٰہی کتابِ حکمت اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی تھی تب ہم جلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن رہے لیکن لیکن اقبال اپنے نوجوانوں سے نا امید نہ ہوئے کیونکہ امید کی کرنے روشنی کا منات ہوا کرتی ہیں بکولِ اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تمٹی بہت ذرہیز حیثا کی صدی علی بککار صدی علی بککار اقبال مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل قانونِ اسلامی میں پہشیدہ سمجھتے تھے کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کار سکتی جب تک جب تک اس میں کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کار سکتی جب تک اس کے مزاج بھی خودی اور غریت کا جذبہ نہ ہوگا اثر خاضر کا تقاضہ ہے کہ ہم اقبال کی فکر کو سمجھیں اقبال کی فکر کو سمجھیں اور قرآن و سندت کی روشنی میں ایک ایسا مسالی معاشرہ قائم کریں جس کی بنیاد احترام انسانیت عدل و انصاف رواداری پر ہو رواداری پر ہو ہمیں ایسے مسالی معاشرے کے لیے ہمیں ایسے مسالی معاشرے کے لیے اپنے نجوانوں کو فٹی طور پر مذبوط کرنا ہوگا ماشا جی سیدہ سیر فاطمہ نشای اب اس کے بعد اگلے پارٹسپینٹ تشریف لاتے ہیں سمیر ارشد احمدون صلی العرس اللہ کریم امباد فاؤزب اللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ کر ظلمت ہوئی پیدا اف کے حاور پر بزم میں شولہ نوائی سے اجالہ کر دیں شمع کی طرح جیئے بزم کے عالم میں خود جلیں دید اگیار کو بینا کر دیں جناب صدر محترم سادسہ اگرام مہمان اگرامی اور میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس خوبصورت تقریب میں مجھے جس موضوع پر لگ کوئی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے فکر اقبال اور مسالی معاشرہ جناب صدر مصور پاکستان مفقر اسلام شاعر مشرق علامہ محمد اقبار رحمت اللہ علیہ آپ اسلام پسند اور انسانیت پسند شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے ہر وقت ہر لحظہ ایک مسالی معاشرے کی تشکیل پر زور دیا اقبال کی وہ دانش ورہ ہیں جو انسانیت کی جتماعی انفرادی ترقی واروج کے قائل تھے جو انسانی معاشرہ میں افراد اور تفریق فرق اور انتیاز کو ختم کرنا چاہتے تھے جو انسانیت کو یکجہ کرنے کے قائل تھے جو فرق واریت اسبیت اور تلہی حسد اور لالے سے پاک معاشرے کے خانہ تھے چنانچہ آپ کی فکر شیر سے یہاں جناب صدر اقبال نے اپنی شاعری اپنے خطبات کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا جو سبق دیا وہ ہے انسانیت کی خودی عزت نفس اسلام اور انسانیت سے محبت باہمی بیچارہ انصاف مسابات وہ لوگ جو ہر چیز کو مغرب کے اینے سے دیکھتے ہیں جو یورپ کی ترقی کو مسالی کر دانتے ہیں جو یورپ کو اپنا رہنمہ مانتے ہیں ان کے لئے اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ترتیب محقوم رسول حاشمی جناب صدر اقبال نے مسالی معاشرہ ترقی آفتہ معاشرہ قائم کرنے کے لئے انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالحصوص تمسط بالقرآن اور تمسط بھی سننہ کا داست دیا قرآن میں ہو گوتازن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو ہو عطا جدت کردار تو میں آپ کو یہی بیغام دینا چاہوں گا کہ اقبال نے اپنی شاعری اپنے خطبات اور اپنے اقبال کے ذریعے ملت کو جنجوڑا اقبال نے اپنے معاشرے کو پرمان جنانے کے لیے بار بار یہی میسے دیا یہی بیغام دیا کہ بہمی بیچارے انصاف و مسافات سلح رحمی اور حقوق و لبات کی دائقی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے تو میں شیر کے ساتھ اجازت ہوں گا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا تریت امیری نہیں فقیدی ہے میرا تریت امیری نہیں فقیدی ہے ماشاءاللہ جی جیسے آپ سمات کر رہے ہیں ہر بچہ ایک سے ایک بڑھ کے اپنی پرفارمش دے رہے ہیں یہ تھے اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن واہیم حدی کو کر بلند تنا کی ہر تقدیر سے پہلے حدہ بندے زہد پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے صاحب عزیب وقار اور حضرین اکرام اور میرے عزیز ساتھی اسلام علیکم صدر محترم اور حضرین اکرام اور میرے عزیز ساتھی اسلام علیکم صدر محترم آج جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا علمان ہے فکر اقبال اور مسالی معاشرہ سادت سیادت عبادت ہے علم بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم سائی بے زیوکار ہم میں سے ہر ایک اس بات کا ہوا ہاں ہے کہ ایک مسالی معاشرہ وجود میں آئے جس کے اثرات و سمرات سے پوری دنیا میں امان اور امان کا بول بالا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم انہیں اس بات کو اپنائیں جو مسالی معاشرے کی تحلیق باعث ہو اس انسلے میں ساتھ زیادہ ذمہ داری ان ثابت ہو علامہ اقبال کی فکر مسلم معاشرے کی احیاء اور ایسی تشکیل کی آئندہ ہے جو جدید دنیا کے لئے ایک نونہ ہو ایسا معاشر جو اپنی بنیاد دو پر مستقی منداز سے استوار ہو اور دور جدید کے تمام مقاضوں سے بھی اہدا بڑا ہو سکتا ہو صدر زیوکار علامہ اقبال ہی پر گیر کے خواہد رہنمہ تھے جنہوں نے انگریزو اور ہندو کی غلامی میں جکرے ہوئے مسلمانوں کی کام آئندی کا احساس کیا صدر زیوکار علامہ اقبال ہندو سان کے بہت رہنمہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دور زوال میں جنم لیا اس مقصد کے لیے شہری اور نسل دونوں کا سہارا لیا جدید قدیم عملی ساتھ چشموں سے بے یاد ہونے کے باعث ہر نسل ہر مقت فکر سماجی طبقہ کو یقصائے بتاثر کیا صدر عزیوکار ایک اچھی معاشرے کی لیے ضروری ہے تربیت کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں جب مر بھی اپنے ذمہ داریوں سے واقف ہوگا تب ہی وہ اپنے ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبا پائے گا اس انسلے میں نبی گرین صلی اللہ علیہ سلم کارشا درامی ہے کسی باک نے اپنے بیٹے کو جس کے بعد تشریف لاتی ہے اقصہ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والا سید المرسلین والسلام صدر علی وقار موزد و محترم پرنسپل قابل احترام مصاز اقلام اور تحصیل علم میں میرے ہم مقتد طالبات السلام و رحمت اللہ و برکات آج مجھے آپ سب کے روبرو فکر اقبال اور مسالی معاشرہ کے فکر انگیز انوان پر اظہار حیال کا موقع ملا ہے سامین وزی وقار مجودہ دور مسالی معاشرہ کی تشکیل ملک و قوم دونوں کی فلاح و بہبود کے لئے اظہار ضروری ہے کیونکہ جو معاشرہ دوسر حدود پر استوار ہو وہی معاشرہ ملک و قوم دونوں کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے شاعر مشق فقر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک سہت من و متوازن معاشرے کے اجزائی ترقیبی اخوت مساوات اتحاد و حمدردی ہیں صدر علی و قار فکر اقبال کے دو اہم پہلو اخوت مساوات ہیں اقبال مسلم معاشرے میں اخوت مساوات کا چلن عام دیکھنا چاہتے تھے آپ کے حیال میں بائی چارے اور برابی کی فضا ہی سب انسانوں کو یقصان اور بہتر ترقی کے مواقع فہم کر سکتی ہے اور جو معاشرہ مساوات کے بجائے نائنصافی اور اخوت کے بجائے تاثر کی راہ پر گامزن ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اقوام عالم میں سروح روئی اور ناموری کے لئے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا پڑے گا کیونکہ اتحاد قوت و شوق کی علامت ہوتا ہے اور جس معاشرے میں اتحاد و اتفاق کی فضاء قائم ہو وہ معاشرہ ملک و قوم کی ترقی کے لئے روشن کی سارا بن جاتا ہے اقبال اپنی قوم کو ترقی اور قدر دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی صدر علی وقال اقبال کے نزدیک ایک مثالی معاشرہ وہ ہوں جو یورپ کے جدید سائنسی اور علمی ترقی کے جتیجے میں پیدا ہوئے ہیں جن کے باعث انسان انسانیت سے باتدریج محروم ہوتا جا رہا ہے صدر علی وقال اقبال کے نزدیک ایک مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں معاشر اقدار موجود ہوں اور وہاں ہر شخص کے حقوق محفوظ ہوں اور معاشر صال صرف چند ہاتھوں میں مرتقیز نہ ہوں بلکہ دولت پورے معاشرہ کی تعمیر اور ترقی اور ہر فرد کی زین فکری لشنما کا زیاد بنے میں اقبال کے ان فکر اقنیت اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گی اندیشہ ہوا شوہی افکار زن اے مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو عطا جدت اگردار شکریہ پارٹسمنٹ علی اہدر صاحب میں نظر نہیں آرہے حالان کہ حاضر ہیں حاضری لگی ان کی اس سے نیکس ہیں فضا نور فضا نور ان سے میں ملتمیس ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفر السلام علیکم دور حاضر کی محلومیوں کو دیکھ کر دل شکستہ ہو جاتے ہیں آنکھیں لہو سے تر ہو جاتی ہیں جگر آتش علم کے بھور میں ڈوب جاتا ہے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تعمیر ملت کے ارمانوں کے موتی بکھر جاتے ہیں تعمیر ملت کے ارمانیں کو موتی بکھر جاتے ہیں آج کے نوجوان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے اتنی صلاحیتوں کے پاوجود خود کو غلام محسوس کرتا ہے کام کرتا ہے ناکام بھی رہتا ہے محلت کرتا ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتا اقبال کے نزدیک اقبال کلندر لاہور سے پوچھے تو یوں جواب ملتا ہے نقش ہیں سب ناتمام ہونے جگر کے بغیر نغمہ ہے صدا ہم ہونے جگر کے بغیر شاعر مجھلے کے مطابق وہ کام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں محبت لگن جذبات جد و جہد شامل نہیں وہ کام ناکام ہے جس میں محبت نہیں وہ کام ناکام ہے جس میں لگن نہیں اس موج کے اس موج کے ماتم میں روتی ہے بغیر کی آنکھ دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی وہ کام جو منزل تک پہنچتا نہیں ہے گھر سے نکل نا بیکار ہے اگر آپ محنت کے لئے نکلتے ہیں اور منزل آپ کے ذہن میں کلتے تو وہ کام بیکار ہے آج اپنے ضمیر کو جنجوٹے ہوئے خود سے پوچھیں کہ ہمارے وارث وہ تھے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے ہمارے وارث وہ تھے جن کے آگے نمرود جیسے ظالم اور جابر نہ ٹک سکے ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے اپنے گوڑے دریاں میں پھینک دیئے لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک یہ ہاتھ بے زور ہیں الہاق سے دل ہوگر ہے امتی باعی سے رسوہ یہ پیغمبر ہے امتی باعی سے رسوہ یہ پیغمبر ہے صدر علی وقار ہمارے وارث وہ تھے جنہوں نے کیسر و قصہ کے دروازے کٹ کٹ آئے جنہوں نے ظالم و جابر کا مقابلہ کیا لیکن آج ہمارے ہاتھ میں وہ جان ہی نہیں ہیں ہم باعی سے شرمندہ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ اقبال کہہ رہے ہیں اور اقبال یہ فریاد کرتے ہیں کہ انہی نوجوان سے امید ہیں کہ یہی ملت کو دوبارہ تعمیر کریں گے فریاد سے افرنگ دل آویز یہ افرنگ فریاد سے شیری نیوں پرویز یہ افرنگ عالم ہمیں ویرانہ چنگیز یہ افرنگ ممار حرم بعض بان تعبیر جہاں حیز اصحاب گرا آپ سب کی سمات شکریہ ماشاء اللہ یہ اپنے پرویم دے رہے تھیں اس کے بعد ابو ہنزلہ تشریف لاتے ہیں حامد حامد ومسلی ام مبار عوض باللہ من شیطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے مومنوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک آدمی کیسی ہے کہ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو بدل بہار محسوس کرتا ہے جناب صدر محترم اسازہ اکرام اور میرے طالب ساتھیوں السلام علیکم جناب صدر علامہ اقبال کے افکار قرآن حکیم ارشادات مستفی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم سے عبارت ان کی آنکھوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی تجلیات جگمگا رہی تھی انہی تجلیات سے بہرور ہو کر کلندر لہوری نے ایک عظیم اسلامی اور مسالی معاشرے تحاب دیکھا ان کے اسحاب میں نظریہ اصلاح کے حشبو رچی تھی اپنے ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نگر اپنے ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نگر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صدر علی وقات علامہ اقبال ایسی معاشرے کی تمندائی تھے جہاں خدا کی حاکمیت ہو جہاں الپی عجمی مسلمان یق قلب ہو یق جان ہو جناب سر یہ وہی سوٹ فکر ہے جو چودہ سر سال پہلے حضور نبی کری صلی اللہ علی وآل وسلم نے دی تھی ایک ہوں مسلم حرم کی پاتبانی کے لئے جناب سر ایک ہوں مسلم حرم کی پاتبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تابہہ کے کاش کر جناب سر شاہد مشرق معاشرے کو احلاق و قدع کی سربلندی کا نقی بیکھنا چاہتے ہیں انہیں احساس ہے احساس مسالی معاشرہ وہی افراد تحریک کر سکتا ہے جس لگا بلند ہو سہن دل نواز ہو جان پر سود ہو جب مرد مومن کے میعہ پر پورا آترتے ہو احساس مرد مومن جو کسی کے سابتے چکتا نہیں بلکہ وقت کی فراج طاقت کا چکانہ جانتا ہے یا بسرر من پاک ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی تھرکا بندی ہیں کہیں اور کہیں ساتھ ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تشریف پروفارمز اور بہترین انداز اب اس کے بعد تشریف لاتے ہیں اللہ زہور نحبضو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت آبیالی آج مجھے جیس بز میں خیال رائے کیلئے بلایا گیا اور اظہار حیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شیر کو بیان کر سکوں سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا تو صدر زرکار اس شیر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے اقاہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں یہ سوچ کا نکلا گونگی ہوگی آج زبان کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا مہود کو مسلمہ کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں بس ڈر گیا مہود کو مسلمہ کہتے کہتے جناب صدر ہمیں سوچ نہ ہوگا ہمیں سوچ نہ ہوگا کیا آئی صداقت عدالت اور رواز کا شجار ہمارے معاشرے میں زندہ بھی ہے یا نہیں چلے بات کرتے ہے عدلیہ کی کیا ہمارے دادو میں بیٹھے جج جو کے سمیر زندہ ہے بلکہ سائی تو یہ ہے کہ ہماری اگیا تو کب شاید الان صاحب کا اجنازہ نکال چکی ہے ناب صدر یہ صداقت عدالت اور شجار دوست دن 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 جناب یعنی اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید دن 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 راب صدر آج ہمارے معاشرے کے لوگ مسجد مسار کتانے کو تیار ہیں لیکن مسجد جانے کو تیار نہیں آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سن کر جوم جوم جاتے ہیں مگر ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں آج ہم الفت نبی میں گستان نبی جان لینے کو تیار ہے لیکن حرمت نبی میں کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں بوجی رنگین گوزار کو ہوں تو کیا ہو کون ہے کتنا گناہ دار کو ہوں تو کیا ہو تم نے جو بات نہ سر بزن سننا چاہی تم نے جو بات نہ سر بزن سننا چاہی میں وہی بات سر دار تو بند ہموں میں آج بین ماضی پڑتا ہے لیکن وہ بات سکون اور سہر انگیزی کھو چکا ہے ناب صدر ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اکمال کے سفرمان صداقت عدالت اور شجاعت کو اپنا نہ ہوگا تاکہ ہمشان سے سر اٹھا کے جی سکے جناب صدر ہمارے معاشرے کو حقیقی کامیابی کے لیے رستو کی نہیں منظر کی ضرورت ہے ہمیں معاشرے سے گربت کو ختم کرنے کے لیے حیرات کی نہیں عدر انصلاح کی ضرورت ہے ناب صدر ہمیں اب راتو کی نہیں بلکہ یقین مستخدم کی ضرورت ہے جب اپنا قابلہ عزم و یقین سے نکلے جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا لباس گیر نہ ہوگا جب گھن پہ اپنے لباس گیر نہ ہوگا جب گھن پہ اپنے نہ پھر کوئی صاحب آستین سے نکلے گا جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی مجھے یقین ہے وہ افتار اسی زمین سے دکھلے گا بس اللہ